موسیقی فصل آباد کے منافخور خبردار ہوشیہ چھوٹے منافخوروں کے بعد اب بڑے گرا فروشوں کی شامت آگئی مہنگے دام و اشیاء خورو نوش بیچنے والے بڑے مارٹس کے خلاف کاراوائیاں بھاری جرمانے آئے موسیقی موئے پاکستان میں بھی سرکاری ادارے بالعدہ نہ کر سکے دوبا ٹیک سنگھ میں سرکاری ادارے فسکو کے سوا کروڑ کے نادہ ہندہ دسٹرکٹ ہسپتال کے ذمہ سب سے زیادہ 81,93,000 روپے واجب العدہ ڈی پیو آفیس سمیت پولیس اور ایک سائز بھی نادہ ہندگان میں شامل موسیقی چھے ماہ کے دوران تیسرے منی بجٹ کی تیاری مہنگائی ختم نہ ہوئی عوام پستی رہی منی بجٹ تجابیز پر فیصل آباد سپرین انجمن تاجران کا اجلاس کمر توڑ مہنگائی پر کابو پانے کے لیے حکومت سے کردار ادا کرنے کی اپیر موسیقی موسیقی بنزاب حکومت نے گندم خریداری کے لیے پالیسی مرتب کرنا شروع کر دی باردانہ تقسین گزشتہ سال کے طرح جاری رکھنے کا فیصلہ موسیقی کسان کا پاس کی درامدی ڈیوٹی ختم ہونے سے پریشان نہ ہوں ڈیوٹی ٹیکسٹائل سنت کو سہارا دینے کے لیے ختم کی گئی منڈی میں قیمتیں برقرار رہیں گی محکمہ زراد نے کسانوں کو دلاسہ دی دیا موسیقی ڈسٹرکٹ باردھان کے انتخابات میں نیا موڑ پنجاب بار کاؤنسل نے الیکشن نتائج معتل کر دی گئے صدارتی امیدوار ایڈوکیٹ اپتخار عباس زٹیانہ کے درخواست پر پنجاب بار کا سٹے آنڈر جاری موسیقی جنرل ہسپتال غلام محمد آباد نہ ملیں گی علاج مولجے کی بہتر سہولیات پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل نے ٹیچنگ ہسپتال تسلیم کر لیا ہاؤس جوب ڈاکٹرز کے کام کرنے کی منظوری دیتی دس دن کی ناراضی نے ساری محبت بھلا دی دوست دوستی توڑنے پر دشمن بن گیا مجھ سے ناراض کیوں ہوا غصے میں گولی مار دی بارہ سالہ بچے نے چھٹی جماعت کے طالب علم پر فائرنگ کا اعتراف کر لیا موسیقی لخت جگر مرتا رہا باپ کچھ نہ کر پایا تشدد زدہ تیرہ سالہ بچہ دم توڑ گیا والدہ شدت غم سے نڈھال بیٹے کے جدائی میں رو رو کے برا حال ڈی پی اور نوٹس نے ملزمان کو سزا دلائیں دکھیاری ماں کی بہار پانچ ہزار دیں جیسا چاہیں میڈیکل سرٹیفیکٹ بند آلیں ایل آئیڈ ہسپتال میں وارڈ بوائی کی ہیرہ پھیری پکڑی گئی انٹی کرپشن نے رنگے ہاتھوں گے ربطار کر لیا موسیقی فیصل آباد ڈیویزن کے آلہ افسران کی کھولی کا چہریاں کمیسٹر فیصل آباد آصف اقبال ڈیپٹی کمیسٹر سردار سحف اللہ ڈوگر اور ڈیپٹی کمیسٹر طوبہ احمد خابر سے حضاب نے شکایات سنی آرپیو غلام احمود ڈوگر سی پیو اسفاق احمد اور ڈی پیو طوبہ صادق علی ڈوگر نے بھی سائلین کے مسائل جانے ہیں کبھی تو شہیدوں کی قبروں پہ آؤ یہ سب گھر تمہارے بسائے ہوئے ہیں سموندری کے باش سالہ شہید نوید احمد کی پانچویں برسی شہید نے دوہزار چودہ میں بلوچستان کے مقام پر جامع شہادت نوش کیا ایف وی آر آڈٹ ڈپارٹمنٹ نے کارپوریٹ زون کی ناقص کارگردگی سے پردہ اٹھا دیا دوہزار پندرہ اور سولہ کے پچانویں کروڑ سے زائے ٹیکس ریکاوری تاحال نہ ہو سکی ریپورٹ طلب کر لی گئی کیا سکولوں میں صاف پانی مل رہا ہے پر نیچر موجود ہے تو لباظ اور اسادزہ آتے ہیں یا نہیں سکول سربراہان کے حاضریاں بھی چیک ہوں گی روہ مہن نئے انڈیکیٹرز پر چیکنگ ہوگی مہتمہ تعلیم نے سکول سربراہان کو آگاہ کر دیا مالے مفدلے برہم فیصل آباد ریل میں اسٹیشن پر تین سال سے کھڑی کروڑوں نے فہمالیت کی دو ٹرینے زنگا لوگ ہونے لگی مہک میں کوئی استعمال ملانے کا خیال نہ آیا سرکاری خزانے کی ناقدری حکام خاموش پاکستان کے منسیسر میں کپڑے کی بڑے فہمانے پر سمگلنگ کا انکشاف ری ایک سپورٹ کے مطمئی چائنہ کا کپڑا مارکٹ میں ڈمپ ہونے لگا چیئرمین پاور لوم گسوسیشن وحیف خال اقرامے بولے یہ اقدام پاور لوم کا گلہ گھوٹنے کے مترازف ہے حکومت سے نظر سانے کی اپیل کی فیصل آباد نے میئر محمد رزاک ملک اس حدارت میں پلاننگ برانس کی میٹنگ میئر کا پلاننگ انسپیکٹروں کی کارگردگی پر اظہار برہمی بولے انٹی کرپشن کے جانب سے پلازے سرو مہر کرنا عملے کی کارگردگی پر سوالیاں نشان ہے بینامی درخواستوں پر ملازمین کی بیجا پیشیاں بند کی جائیں فیصل آباد کی اہم شہراؤں پر کھلے مین ہولز خطرہ جان بن گئے دھکن غائب ہونے لگے کس نے اتارا کون لے گیا سراغ نہ لگایا جا سکا رہگید پریشان حادثات کا خطرہ منٹلانے لگا آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی کے جانب سے پالیس اہلکاروں کو سزائیں دینے کی پالیسی جاری اب ہر ایک کو غلطی کے مطابق سزا دی جائے گی اب سران اپنی مرضی سے سزا اور جزا دینے کا اختیار نہیں رکھتے سرکاری پیز دوبانے والی نیجی کالونیوں کی شامت پنجاب ریبینی اتھارجی نے فیصل آباد کی آٹھ کالونیاں سرب مہر کر دیں ریجسٹریشن اور ٹیکس کی ادائیگی تک کالونیاں بند رکھنے کا اعلان ڈپٹی کمیسٹر ٹوبا احمد خابر سہزاد کے زیر سردارت محکمہ ریوینیو کا اجلاس سرکاری زمینوں پر قبضہ جلدبا گزار کرانے کی ہدایت ہاؤزنگ کالونی میں زیر تعمیر منی ہاکی سٹیڈیم کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا ٹوبا ٹیکسنگ نے گزشتہ سال کے نسبت رامہ سال گندم کے کاس میں ریکارڈ اضافہ گندم رکھنے کے لیے جگہ نہ بن سکی محکمہ ازارات نے حکومت کو ریپورٹ بھیج دی ڈائریکٹر ایمجنسی الائیڈ ہسپتال ڈاکٹر اعجاز حیدر پر کرپشن کا الزام محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ انیکشن تیڈاک کے تحت کاراوائی کرتے ہوئے جبری ریٹائر کر دیا آٹھ لاکھ روپے کی ریکبری کرانے کے بھی اکامات جائے ہسپتالوں میں بیڈز کے کمی موجودہ ناکارہ قرار دیے جانے لگے ڈیسٹرک ہسپتال توبہ میں معمولی سے خرابی پر لاکھوں کا سامان کھلے آسمان تلے پھینک دیا گیا شہریوں کا آلہ حکام سے نوٹس لینے اور سامان ٹھیک کرانے کا مطالبہ فیصل آباد الائیڈ ہسپتال کی چھار دیواری میں سگرٹ پینے پر پابندی آئے ایمیس ڈاکٹر خورم الضاف نے احکامات جاری کر دیئے پابندی کا اطلاق مریضوں کے لواحکین اور ڈاکٹروں سمیت دیگر ملاجمین پر ہو گیا فنجاب حکومت کا میٹرک کے امتحانی سینٹرز میں سیکیورٹی گارڈ سائیونات کرنے کا فیصلہ ہائر ایڈوکیشن نے گارڈز کے تفصیلات مانگ لیں تصاویر اور شناختی کارڈ بوٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جائیں گے نشاہ ایک لانت نوجوان نسل کو بچانا ہے دیپٹی کمیسنر جھنگ حافظ شاکت علی کی ذریعہ صدارت ان سے دادے مناشیات اجلاس کالیجنز کے لیے کمیٹیاں قائم تعلیمی اداروں میں زیرو ٹولرنس کی پالیسی پر عمل درامر پی پی ایک سو بارہ میں بیس پارکس دیکھ بھال کے لیے امتس ملازمین موجود ایم پی اے میاں تاہر جمیل کا بارکوں کی صورتحال پر اظہار تشویش فنڈز کے مطالبے پر صوبائے وزیر کا کورا جھبا مزدوروں کی سنے گئی پنجاب برکر ویلپیئر بورڈ نے چار سال سے لبا کا شکار گرانٹس مزدوروں تک پہنچا دی محکمہ لیبر کے زیر احتمام فنڈز تقسیم کیے جائیں گے سردرال پاکش فیصل آباد کبار اسوسییشن میاں اشرف مٹھو کی بیٹی پیا گھر صدار گئیں شادی کی تقریب میں امیدوار برائیس سٹی میر رانہ زاہد محمود مرزا طالب صدیق سابق ایم پی اے خالد سائد گل سامیت دیگر اہم شخصیات کے شرکت کمیشنر کب کا بڈی ٹورنمنٹ کا انعقاد چیمبر آف کومرس میں تقریب آر پی او اور کمیشنر فیصل آباد کی خصوص شرکت بھارتی کا بڈی ٹیم کا پاکستان آنے پر شکریہ ادا کیا طوبہ میں سیشن جج کی جانب سے ٹرانسفر ہونے والے سیشن جج ملک ساجد علی اہوان کے عزاز میں تقریب ایڈیشنل اور سیول ججز کے شرکت جج ملک ساجد علی اہوان کو یادگار شیل سے نوازا گیا فیصل آباد لیبورٹری مارڈل گرلز ہائی سیکنڈری سکول کا سالانہ سپورٹس گالہ ٹیبلوز اور پرفرمنس کے لیے طالبات تجاریوں میں مصروف پروگرام یادگار بنانے کا عظم فیصل آباد نے مارڈلز کا سنوکر کلپ کا رخ کہتے ہیں سنوکر کھیل کر اچھا ٹائم پاس ہوتا ہے سنوکر ایک بہترین کھیل ہے اور دیسی کشتی دیسی اکھاڑا برزش اور تیل کی مالش پہلوانوں کی پہچان ہے مٹی میں کشتی کا منفرد انداز قدیم پن آج بھی ہر دلازی